ایک فوجی کے لیے اپنے دیش سے بڑھ کر کچھ ٹنگ ہوتا اور اپنے دیش کے بعد اگر اس کے دل میں جگہ ہوتی ہے تو اپنی ماتھی اپنے گاؤں کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ شترپور کے ایک فوجی کا درد اپنے گاؤں کی بدحالی کو دیکھ کر پھوٹ پڑا ریمجھم بارش کے بیچ میں فوجی اپنے گاؤں سے لے کر گاؤں کے باہر تک کی تصویریں دکھاتا رہا اور پرشاسن سے منت کرتا رہا ماملہ شترپور کے لوکش نگر بلوک کے صدھ پر گاؤں کا ہے جہاں بے موسم بارش نے پورے گاؤں کی غلیوں کو کیچڑ سے سرابور کر دیا ہے وہیں گاؤں سے لے کر گرام پنچائت پروا بموری تک تین کلومیٹر کوئی ستھڑک بھی نہیں ہے جس کا ویڈیو گاؤں میں چھٹی پر آئے فوجی نے بنا لیا ہے اور فوجی بھگوان داس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی پتنی کے ڈیلیوری ہونی ہے لیکن لیبر پین ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی سادھن مہیا نہ ہونے کے چلتے وہ اسپتال تک اپنی پتنی کو دکھانے نہیں لے جا سکتے فوجی یہی نہیں رکا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لگا تاج جس طرح سے اس طرح کی گلیاں ہیں اور آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تھوڑی سی بارش میں پورے گاؤں کی تصویر بدحال تصویر میں تبدیل ہو گئی ہے اور تین کلومیٹر تک کوئی پک کی سڑک نہیں ہے ایسے میں لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بے موسم ہوئی بارش نے اس گاؤں کی تصویر دکھا دی ہے جو اصلی تصویر ہے کیونکہ یہاں پر کسی بھی طرح کی سوویدھا سڑک کو لے کر نہیں نظر آ رہی ہے ایسے میں ایک فوجی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا جس نے اس گاؤں کی تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے سب کے سامنے رکھی ہے تو چھترپور سے یہ تصویر سامنے آئی ہے جہاں پر ایک گاؤں میں تین کلومیٹر دور تک کسی بھی طرح کی کوئی پک کی سڑک نہیں ہے اور آپ تصویروں کے ذریعے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں جو لوگ رہتے ہیں انہیں آنے جانے میں کتنی کٹنائی ہوتی ہے موسیقی